بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پانی ایک دن میں کتنا پینا چاہیے اور پانی پینے کا صحیح ٹائم کیا ہے اور ہمیں کس طرح کا پانی پینا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو ڈلی ریکوائرمنٹ پانی کی بتا دوں تو سردیوں میں عمومن ہمیں پیاس کم لگتی ہے اور اگر ہم زیادہ پانی پیتے ہیں تو یورینیشن زیادہ آتی ہے بار بار ہمیں واشنوم جانا پڑتا ہے تو سردیوں میں تقریباً یہ ریکومنٹ کیا جاتا ہے کہ دس سے بارہ گلاس ہمیں پینا چاہیے تقریباً دھائی سے تین لیٹر پانی پینا چاہیے جیسا کہ میرے پاس یہ گلاس ہے یہ تقریباً ہے دھائی سو ایمل کا تو ایسے تقریباً دس سے بارہ گلاس ہمیں پینے چاہیے مینیمم ٹین اور جو میکسیمم ہیں وہ ٹویل گلاس پینے چاہیے تاکہ ہماری دیلی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے اور ڈی ہائٹریشن سے بچ سکے اور ہمارے آرگنز پروپر فنکشن کر سکیں اور گرمیوں میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہمیں سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں بارہ سے چودہ کلاس پینے چاہیے ایک نارمل شخص کو کہ وہ تقریباً جو ہے تین سے ساڑھے تین لیٹر پانی وہ پیئے تاکہ جو ڈی ہائٹریشن سے بچ سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہے باڈی فنکشن پروپر رن ہو سکے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پانی ہمیں کب پینا چاہیے تو ایک تو یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو صبح نہار مو پانی پینا چاہیے لیکن حدیث مبارک یہ ہے کہ آپ کو صبح اٹھ کے یا ایک روٹی کا ٹکڑا کھائیں یا خجور کھائیں آپ پھر اس کے بعد پانی پینا اس کی ایک جو ہے یہ سائنس نے بھی یہ پروپ گیا ہے تھوڑی دن پہلے میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے جس میں یہ ریکومنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کا ایک جو ہے جو سٹرمک ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے تو آپ کو صبح اڑتے ہی پانی نہیں پینا چاہیے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ بیسک چیز آپ کھائیں پانی نہ ایسی ڈی کہنے بیسک ہوتا ہے لیکن آپ کو کیا کہتے ہیں کوشش کرنے چاہیے کہ آپ بیسک چیز لے رہے ہیں آپ خجور کھالیں یا آپ روٹی کھالیں میں ریکومنڈ آپ کو کرتا ہوں ایدھا ڈائیٹیشن کہ آپ روٹی کا ٹکڑا ایک کھالیں اس کے بعد آپ پانی پیئیں ایک کلاس پیئیں ڈیٹ کلاس پیئیں جتنا آپ کا دل کرتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں کھانے کی روٹین کو دوران کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئیں یا آدھا گھنٹہ بعد پانی پیئیں یا گھنٹے بعد پانی پیئیں کیونکہ دیورنگ ڈائیشن آپ کے جو انزائنز ہوتے ہیں جو سلائیوری گلینٹ سے نکلتے ہیں یا ڈیجیسٹیو سسٹم سے نکلتے ہیں ان کی ایسیڈک نیچر ہوتی ہے تو اگر آپ پانی ساتھ پیتے ہیں کھانے کے تو وہ انزائنز ایکٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ڈیجیسٹن پور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کھانا صحیح طرح سے حضم نہیں ہو سکتا یہی ریزن ہے کہ کافی لوگوں کو ایشو دیتے ہیں کہ گیس ہوتی ہیں یا بلوٹنگ ہوتی ہے یا ان کا کھانا بہت دے تک ان کو لگتا ہے کہ حضم نہیں ہو رہا تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ساتھ پانی بیتے ہیں یا کھانے کے بعد پانی پی رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے تو آپ یہ پریکٹیکلی ایک زیمپل ہے آپ کے لیے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ یہ ٹرینڈ فالو کر کے دیکھیں ایک ہفتہ یا دس دن کہ آپ کھانے کے دوران پانی نہ پیئیں ایک اپنی روٹین بنائیں ایسا ایسا آپ کی یہ روٹین سیٹ ہو جائے گی اور آپ اس چیز کا کیا ہے تو خود اندازہ لگائیں گے کہ آپ پانی پی رہے تھے پہلے اور آپ پانی ایک طریقے سے پی رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے پی رہے ہیں آدھا گھنٹہ بعد یا گھنٹے بعد پی رہے ہیں پانی اور کھانا صرف کھانا کھا رہے ہیں پانی نہیں پی رہے تو آپ کی دیجیشن امپروو ہوگی اور ایسا ایسا آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کا کھانا اچھی طرح حضم ہو رہا ہے اور انزائنز اپنا پروپر ورک کر رہے ہیں یہ ایک میں نے سائنٹیفک پوائنٹ آپ کو بتایا کہ جو ہم نے پڑا بھی یہ وہ ہے تیسری بات یہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں پانی کون سا پینے جائے تو پاکستان میں یہ میلی ٹرینڈ ہے کہ پاکستان کے جو زمینی پانی ہے اور سپیشلی فیصلہ باد کا یہ کافی کنٹیمنٹیٹ ہو چکا ہے دیو ٹو سم ریزن جس میں آرسینک ہے وہ بہت زیادہ ایک یہ کمپوننٹ ہے یہ پایا جاتا پانی میں پاکستان میں اور فیصلہ باد میں تو یہ انڈسٹریل ویسٹیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی ہے اس کی وجہ سے زمینی پانی پینے کے قابل نہیں رہا تو جن کو یہ سہولت ہے کہ وہ اوبال کے پانی بھی ہیں وہ لوگ اپنے گھر میں اوبال کے پانی بھی ہیں جو اس سے اوپر جن کے پاس سہولت ہے کہ انہوں نے فیلٹریشن پلانٹ اپنے گھر میں لگائے ہوئے ہیں یا کیا کہتے ہیں انہوں نے فیلٹریڈ پانی باہر سے ان کا لگواتے ہیں تو وہ پانی وہ یوز کریں اور گورنمنٹ نے بھی نیشیٹیو لیئے ہوئے ہیں کہ جگہ جگہ پانی کی فیلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک اچھا پانی مل سکے تاکہ ان کی صحت اچھی رہے کیونکہ جو کنڈیمنیٹڈ وارٹر ہوتا ہے اس سے ہیپٹیٹس اے پھیلتا ہے اور پاکستان میں فیصلہ باد سب سے ہائی ریشو پہ ہے ہیپٹیٹس اے میں کیونکہ یہاں کنڈیمنیٹڈ وارٹر بہت زیادہ ہائی ہے اور لوگوں میں ایویرنیس بھی نہیں ہے وہ زمینی پانی ہیوز کرتے ہیں یا جو واسہ کی طرف سے پانی آتا ہے اس میں بھی جو کالورین ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اکثر ہم جب پانی سے مودھ ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں جلن ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے جو کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں اس پانی کے اندر تو کوشش کریں کہ جب آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ وائل کر کے پیئیں یا آپ فلٹر پلانٹ سے وارٹر پیئیں اس کے بعد جو اگر آپ نے گھر میں اگر فلٹریشن پلانٹ ہے یا اگر آپ یونیورسٹیز میں بڑھ رہے ہیں وہاں پلانٹ ہیں یا آپ کے جو کورنر پوائنٹس وغیرہ پر اگر پلانٹس ہیں تو کوشش کریں اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ جب وہ فلٹریشن ایک کرتی رہتی ہے چیز جمع ہوتی رہتی ہے وہ اور فلٹر نہیں کر سکتا جب تک اس کی صفائی نہیں ہوتی تو کوشش کریں اس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کو ایک بہتر جو وارٹر کی کوالٹی ہے وہ آپ کو ملتی رہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ کچھ چیزیں آپ امپلیمنٹ کریں گے اور اپنی صحت کو اچھا بنائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ پانی ضرور بیتے رہیں اللہ حافظ